اور ریکویسٹ یہ تھی کہ 295C جو توہین مذہب کے حوالے سے ایک شک ہے اس میں توبہ کا element بھی include کر دیا جائے تاکہ یہ جو extra judicial activities perform ہوتی ہیں توہین مذہب کے نام کے اوپر جو almost 100% افراڈ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں لوگ اپنی دشمنی نبھانے کے لیے دوسروں کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے تمام مقاطبے فکر وہ ایسے so called گستاخوں جو لوگوں کی نظر میں ہیں ان کی توبہ کے بھی قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں توبہ کر لیں گے لیکن دنیا میں سزا establish ہوگی وہ توبہ آخرت سے related ہے دنیا میں ہم ایسے شخص کو تختہ دار تک پہنچائیں گے اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آج اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں تارک مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کے اپنے بیانات موجود ہیں لیکن شکر ہے کہ اب انہیں سمجھ آئی ہے لیکن ابھی بھی انہوں نے اعلانیا اپنے ان بزرگوں کے فتووں سے رجوع نہیں کیا بلکہ وہ اب ایک اور بات بیچ میں ان کے حمایتی چھوڑ رہے ہیں کہ جی گستاخی کی نیت سے اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کی توبہ نہیں ہے اور اگر کسی کی گستاخی کی نیت نہیں ہے وہ جتنی مرضی بڑی گستاخی کر لے اس کی توبہ قبول ہے دیکھو مولوی بیچ میں سے کتہ حلال کرنے کے لیے کیسے پوائنٹ نکالتا ہے یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے جو پھر میں محاورہ بولوں گا تو برا لگے گا کہ ساڑا کتہ کتہ تھے تو آڑا کتہ ٹومی ہم ان کو یہی گلہ دے سکتے ہیں انہوں نے اپنے کتے ٹومی بنائے ہیں باقیوں کو یہ کتے کہتے ہیں اس طرح کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا بارل اس اپیسوڈ میں سے ایک خیر نکلا ہے کہ ان کے اپنے فرقے کے علماء نے بھی یہ مانا کہ مفتی صاحب نے توبہ کر لیے لہٰذا اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے ایون بریلوی فرقے کا وہ ہارڈ لائنر مفتی مفتی حنیف قریشی جس نے ممتاز قادری کو نمک حرامی کے اوپر ابھارا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ نمک حرامی کرے اور اس شخص کو قتل کرے کہ جس کی حفاظت کے اوپر وہ معمور تھا اگر مجاہدہ ملت بننا ہے تو بھائی نوکری سے ستیفہ دو اور پھر کوئی اس قسم کی ایکٹیوٹی تم نے کرنی ہے تو کرو نمک حرامی نہ کرو ہم تو خیر اس ایکٹیوٹی کو بھی غلط سمجھیں گے لیکن یہ ڈبل جرم ہے نمک حرامی بھی ہے اس نمک حرامی کے اوپر اُبھارنے والا ممتاز قادری کو مفتی حنیف قریشی وہ اب اتنا موڈریٹ ہو گیا ہے اس کا بھی بیان آیا ہے بقاعدہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے لہذا معاملے کو اب ٹھپ کر دیا جائے میرے خیال ہے اگر بریلوی اور دیوبندی ایگری کر گئے ہیں شیعہ تو پہلے ہی قائل ہیں کہ توبہ قبول ہے وہ اتنے ہارڈ لائنر نہیں ہے اس قسم کی تکفیری سوچ میں رہا اہل حدیث کا مسئلہ تو وہ تو آج کل ویسے ہی دیوبندیوں کی گود میں بیٹھے ہیں حالانکہ ان کا یہ موقف نہیں ہے یہ سارا فتنہ دنیا میں گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے کھڑا کیا ہوا ہے یہ امام ابن تیمیہ کا ہے اس سارم المسلول علی شاتم الرسول اس کی کتاب ہے جس کا ترجمہ بریلویوں نے کیا ہوا ہے لوزامو ابن تیمیہ کی کتاب کا جس میں اکثر جھوٹی روایتیں ہیں تو اہل حدیث تو سب سے ادھا ہارڈ لائنر ہیں لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تارم مسعود صاحب نے توبہ کر لی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ گلے پھڑنے والے مولوی کا بیان آگیا شیعہ پہلے ہی موڈریٹ تھے سنیوں کے تینوں بڑے فرقے بریلوی دیوبندی اہل حدیث متفق ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے یعنی انہوں نے خود ہی اپنے ان بزرگوں کے اوپر ان انٹینشلی لانتیں بیج دی ہیں جن کے ہاتھوں یہ گمراہ ہو کے کہتے تھے کہ جی توبہ کرے گا تب بھی توبہ قبول نہیں ہے دنیا میں ہم سزاد دیں گے لیکن زبان سے بول کے ان پر لانتیں نہیں بیج رہے انشاءاللہ وہ ذمہ داری ہم پوری کر دیں گے کیوں کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ چھوٹے چھوٹے جنوں سے کام نہیں ہوگا دیو چاہیے کوئی اچھا کہتے ہیں جنینیر صاحب دیکھیں اپنے آپ کو دیو کہتے ہیں دیو تو شیطان ہوتا ہے یعنی یہ دیو بند شیطانی گروہ ہاں ہاں بریلویس کا ترجمہ کرتے ہیں بند گروہ اور دیو سے شیطان تو بھائی پوری گفتگو سنے ہم نے کہا وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے تو جن آپ کو کہہ رہے ہیں نا تو یہ اگر آپ نے اس کو شیطان ماننا ہے تو چھوٹا شیطان آپ بھی ہو کیونکہ میں نے کہا ہم پہلے جن تھے یعنی بریلوی دیو بندی اہل ادیس ہم رہے ہیں تو اس وقت ہم جن تھے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی شیاطین ہو اگر یہ مطلب لینا ہے ہم تو تفنون کے طور پر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں سمجھانے کے لئے وہ میری طبیعت ہے میں اپنی گفتگو اس طریقے سے بھی کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہوں